اسلام علیکم ناظرین جس میں انا نہیں اس میں کچھ بھی بچا نہیں یہ انا نہیں یہ دکانوں اور دکانداروں کی جنگ ہے یہ حوث اقتدار کے مارے ہوئے بھوکوں کی جنگ ہے یہ آئین کی بے حرمتی کرنے والے لوگوں کی جنگ ہے بچا کیا ہے چونکہ دیوار پہ لکھا ہے کہ ان کو عبرتناک شکست ہوگی اتنی کہانی ہے اور اپنے مقاصد کے حصول کے لیے ہر حد سے گزر جانے والے میں بتیس تیس سال ہو گئے یہ لکھتے ہیں یہ سیاستدان نہیں ہیں یہ فورچون ہنٹرز ہیں انہیں کوئی دلچسپی نہیں ہے انا تو بابکار لوگوں کا کام ہوتا ہے انا باعزت لوگوں کے درمیان جنگ اور طرح کی ہوتی ہے یہ تو سیاسی دکانوں شاپنگ مالز ٹیکسٹائل ملنوں کی جنگ ہے سیمبولکسی بات کر رہا ہوں میں اور اس طرح کی جنگ میں ہار صرف عوام کی ہوتی ہے اور عوام مسلسل ہار رہے ہیں پسپائی پہ ہیں ہر بری چیز اپنے پورے عروش پہ ہے اس ملک میں اور کوئی بھلا کام جو ہے مجھے دور دور تک دکھائی نہیں دیتا اب یہ جو آپ بات کر رہے ہو کہ میں نے اتنے پروگرام اس میں کونسی عقل کی بات تھی مجھے پتا تھا ان کی اوقاتوں کا مجھے پتا تھا ان کی نیتوں کا اور تو کوئی بات نہیں ہونکہ نہیں پرڈیکٹ میں کوئی نجومی کتن نہیں اور میرا خیال ہے باقی لوگوں کا بھی جو ہمارے ادھر میڈیا سے وابستہ لوگ ہیں سب کا تقریباً میرا خیال ہے یہی ہوگا کوئی نئی بات نہیں تھی انا شنا کی جنگ نہیں ہے یہ ہمارے بھی بڑے بڑے پھنے خان اس کو انا کی جنگ انا شاندار لوگوں کا نہیں یہ انا کی نہیں یہ یا بقا کی جنگ ہے یا پھر روکڑا سیدھی سی بات کیا پرابلم ہے کیوں پی ٹی آئی شی ٹی آئی چھوڑو تم جو بات وہ کر رہے ہیں وہ بالکل درست ہے یہ ہر قیمت پہ جان چھوڑا رہے ہیں پتہ نہیں کس موجہ کا ان کو انتظار ہے یہ ظلیل تر اور غیر مقبول تر ہوتے چلے جائیں گے اب ہم میں بجٹ آئے گا دیکھنا پھر کیا بنتا ہے چلیں آگے چلتے ہیں تین بار کے وزیراعظم پاکستان نواز شریف نے کہا ہے کہ ٹکٹ فروخت کرنے پر ساکر نصار کو جیل بھیجنا چاہیے سبان اللہ جنہوں نے ملک بیج کھائے ماشاءاللہ جنہوں نے پیدا نہیں کن کن برے آزموں میں اربوں ڈالرز کی جادہ دیں بنائیں وہ بات کر رہے ہیں ٹکٹ واہ اچھا بھائی پیٹ میں مروڑ کس بات کے اٹھ رہا ہے اوہ بھائی جس کو ملا ٹکٹ مجھے تو اس کے نام کبھی نہیں پتا اس کے والد نے کہا ہے کہ نجم ساکر میرے بیٹے کا دوست اور کلاس فلو ہے اب تمہیں کی عمر ہوڑا ہے اچھا یہ ویسے بھی ہمارے کلچر کا حصہ ہے حسن صاحب نون لیگ نے الیکشن کمیشن سے مطالبہ کیا ہے کہ پارٹی ٹکٹ کی ممبینہ فروخت پر عمران خان کو چیئرمن کے عدے سے ہٹایا جائے اور جنرل الیکشن کے لیے جاری کردہ ٹکٹ موطر کر دی جائے دیکھو بات سنو ان کو خور لٹھتے ان بٹوین دی لائنز پڑھو تو کیا الیکشن کمیشن کیا مطالبہ کیا عمران سے جان بچانی ہے عمران سے جان چھڑانی ہے ختم ایجنڈہ یہ ہے باٹم لائن یہ ہے اس کو ذرا یہ اس مطالبے کو ذرا اس کو انٹرپرٹ کرو سوائے عمران کے خوف کے اس کی دہشت کے سب بکواس ہیں کچھ بھی نہیں ہے ان مطالبات میں یا اس مطالبے میں نون لی کی خوف بیچارگی سین یہ نظر آ رہا ہے عمران سے جان چھڑتے ہیں چاہے اس کی جان لے کے اس سے جان چھڑانی ہے یا بچانی ہے کسی بھی حد تک جانا ہے وہ بات ٹھیک ہے خوف ہے وہ آدمی ان کے لیے خوف کی علامت بن چکا ہے خوف کی علامت بن چکا ہے صاحب اسے لوگ کہتے ہیں کہ ملک میں بھائی کی حکومت ہے اور اس کے باوجود نواز شریف پاکستان واپس نہیں آسکتے کیا یہ درست ہے یار اس کو الادہ کر دو میری دعا ہے آف دریکرڈ بھی آپ سے یہ بات ہوئی ہے اپنی کلی ٹیم کے ساتھ میں مسلسل دعا مانگ رہا ہوں گی کہ وہ ملک میں آئے یہ جو ایک انہوں نے ایک بلاف ہے نا نواز شریف آجائے کوئی کسی نے گھاس بھی نہیں ڈالنی مریم کے جہاں ریسیپشن بغیرہ یہ کوئی اندہ دھند پیسہ لٹا کے کوئی بہتر بہتر کر لیں گے اس کے بعد میں دیکھتا ہوں اس کے جلسے پر جاتا کہ ان کی تو ٹکٹ لینے کو تیار کوئی نہیں یہ نانہ بہتری ہے ذاتی اور کوئی وجہ نہیں ہے اگر کوئی ہوگی تو پھر انسائیڈ ہے میں تو اس طرح کی بات نہیں کر سکتا غیر ذمہ دارا چونکہ میں مجھے پتا ہے رپورٹنگ کا میرا بیک گراؤنڈ ہے میں ایک بنیادی بات کر رہا ہوں نواز شریف کل کا آتا آجائے پھر تماشا دیکھو وہ سیاسی ان کی عمر کا آخری دن ہوگا جس دن وہ جلسے جلسوں سے خطاب کرنا چلے اگر مریم کے جلسے سے پچاس آدمی بھی زیادہ آئے جتنا مرضی زور لگا لیں ان کا تو ٹکٹ لینے والا کوئی نہیں تو آ کے کیا کرنا ہے اس نے سارا بھرم پاش پاش ہو جائے گا ادھر اور ایک بات میں اور آپ کو بتاؤں ان پہ کہرے الہی جی سے کہتے ہیں نا وہ ان پہ نازل ہیں امران خان کیا لیا بشرا بی بی نے مریم نواز کو قانونی نوٹس بھیجوا دیئے جس کے مطابق یکم مئی کو لاہور میں ایک تقریب مریم نواز نے بشرا بی بی کے خلاف جھوٹی اور بے بنیاد الزام تراشی کی مریم نواز نے جواباً کہا ہے کہ چلے اسی بہانے عدالت تو جائیں گی وہاں اپنی ہی چوریاں کھلیں گی کیا اب یہ سیاسی لڑائی میں گھریلو خواتین کو بھی نہیں بخشا جائے گا اچھا بے بنیاد الزام تراشی تو یہ مریم کے جلسوں کا تو یہ روٹین ہے ہر ایک کے بارے میں سوائے بہتان الزام کوئی پلان کو منصوبہ کوئی ویجن کو فیوچر وہ تو ان لوگ کے پاس نہ پہلے تھا تو اس بیچاری کے پاس مریم کے پاس کہاں سے آنا ہے تو الزام تراشی میں پس نہ لی میں ایک آؤٹسائیڈر کے طور پر یہ بات کر رہا ہوں بوشہ ابھی بھی کوئی کام کرنا نہیں چاہیے تھا یاد رکھنا زندگی میں گندگی کے غلازت رزالت کو اگنور کرنا سیکھو میں کوئی بات ہوئی تو میں نے وہ ایک بندہ جو میرے بارے میں بھونگتا رہا تھا میں نے اس کی سفارش کی میں نے کہا یہ نہ کریں اس کو اس کو اکومڈیٹ کریں تو کسی نے کہا کہ فلانا میں نے کہا نہیں یار اس سے کیا فرق پڑتا ہے بچ مند سے محابرہ سنتے آ رہے ہیں کبھی کتے بھونگتے رہتے ہیں کافلے چلتے رہتے ہیں اور اس لیول تک معاملہ جانا نہیں چاہیے دینظیر بھٹو جن کے شہر نامدار کے سہارے یہ رینگ رہے ہیں سیاست کے فرش پہ یہ رینگ رہے ہیں کیڑوں کی طرح آسوہ زرداری صاحب کی جو اہلیہ تھی دینظیر بھٹو دختر ڈانٹر آف دو ایسٹ اچھا کیا کچھ نہیں کیا انہوں نے اور تو اور ان کی والدہ ان کے بارے میں بھی کیسا کیسا ہزیان یہ نہیں بولتے رہے یہ ایک کلاس ہوتی ہے تربیتیں بولتی ہیں بیک گراؤنڈ بولتا ہے چھوٹے بڑے کا کوئی ست احترام بندہ کرے اگنور کر دو چھوٹے بھی نے میرے نزدیک ٹھیک نہیں کیا آپ کی خیال میں اشارہ امراند خان اور پی ٹی آئی کی طرف ہے وہ یار میرے کیا خیال میں آبیئس ہے اس کا تو ایک ہی ٹارگٹ ہے ان سب کا ایک ہی ٹارگٹ ہے یہ بارہ تیرہ چودہ پندرہ سولہ جتنے بھی ہیں یہ ان سب کا ایک ہی ٹارگٹ ہے ان ساری ان سب کی زندگیوں کا اکلوتا منشور اکلوتی سب امران سے جان چھوڑا ختم ظاہر ہے ادھر ہی ہے لیکن اب مریم نواز کے تندور کا روح سخن تو ظاہر ہے امران کی طرف ہی ہے اور کے سرف ہے میری طرف ہے بندہ پوچھے الزام کے شوق میں دشنام کے شوق میں یہ اقل بھی نہیں استعمال ان کا ووٹ بینکی نہیں ان کی کومن سنس بھی برباد ہو گئی ہے پھر وہی بات اللہ نے مات مار دی ہمارے بزور کان کر دیتے ہیں گرابہ نے تھلے آکے قدی کسنو ڈانگ نہیں ماری اتے بیٹھا مات مار دیندہ ہے ان کی مات ماری گئی ہے جو اس ملک کا وزیراعظم رہ چکا اور آئندہ دیوار پہ لکھا ہوا بچہ بچہ جانتا ہے وہ ملک کے خلاف مہم چلوائے گا آپ کچھ کرو تو ممکن ہے چونکہ آپ سروائیول کے لیے سونے کی چڑیا گورے کے لیے تو پتہ نہیں تھی کہ نہیں تھی آپ لوگوں کے لیے تو سونے کا چڑا چڑیا پورے کا پورا ایک پڑا ہے جو آپ کے ہاتھ سے نکلا جا رہا ہے آپ کے لیے تو آپ کے لیے تو آپ کے لیے تو کیوں کہ آپ کو ایک لیے تو پاکستان کے خلاف اورندے ہیں لنگڑے ہیں لولے ہیں پاکستانی عمام معصوم ہیں جاہل رکھا گیا ان کو لیکن اتنا تو کوئی پاگل نہیں ہوسکتا نا جس نے پوری زندگی ریسنٹلی میرے ایک دوست ہیں بہت پیارے میں میں اپنے ویور سے اپیل کرتا ہوں خایہ سالیب اس ناٹ فیلنگ ویل کسیدے پڑ رہے تھے وہ شوکت خانم کے وہ اتنا انا پرست آدمی ہے سیلف سینٹرڈ آدمی ہے اپنی محبت میں مبتلا آدمی ہے جو مرضی کہلو آپ عمران کو لیکن اس نے شوکت خانم جیسے تاج محل بنانے کے لیے غریبوں کے لیے اس نے اپنی انا قربان انا 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 کرتے ہیں وہ سیلف سینٹرڈ آدمی ہیں اس نے عیدی صاحب کی طرح چندے اکھٹھے کی ہیں گلیوں میں جا کے چندے مانگیں بھیق مانگیں جیتوں ناظرین آپ نے حسن نصار صاحب کی گفتگو سنی ان کی تمام تر گفتگو کا لویل باب یہی تھا کہ نون لیک والے جو ہیں وہ عمران حان سے جان چھڑانا چاہتے ہیں نہ صدر آرف الوی سے نہ سپریم کورٹ سے نہ پارلیمنٹ سے کسی چیز سے ان کو کوئی حطرہ نہیں ہے حطرہ ہے تو صرف عمران حان سے وہ ہر قیمت پر ان سے جان چھڑانا چاہتے ہیں ہاں ان کی جان لے کر ہی کیوں نہیں اصل میں وہ حوف زدہ ہیں کہ عمران حان دوبارہ نہ آجائے تو یہ تو ہو کر رہے گا حسن نصار کے مطابق نون لیک والوں کا ووٹ بینک بلکل دیوالیہ ہو چکا ہے نواز شریف کے بر میں انہوں نے یہ کہا کہ نواز شریف یہ ایک حواب بنائے ہوا ہے کہ نواز شریف آئے گا نواز شریف آجے نواز شریف آجے گا تو کیا ہو جائے گا مریم کے جلسے سے پچاس سے بھی زیادہ لوگ آگئے تو پھر مجھے کہنا کچھ بھی نہیں ہوگا نواز شریف آجے تو پھر آپ تم آشا دیکھنے آگے کیا ہوگا تو انشاءاللہ عمران حانی جیتے گا الیکشن بھی ہوں گے اور وہ دو تہہی اکثریت سے کامیہ ہوگا انشاءاللہ اجازت دیجئے اللہ حافظ